کازیا کنسودہ ایک کولیس کا ستودن ہے جس کو اس کی گلڈ فرنڈ مامی ایک مہینے دیت کرنے کے بعد ہی چھوڑ دیتی ہے اور اب اس کا حالت بہت ہی خراب ہے کیونکہ وہ اس کی پہلے گلڈ فرنڈ تھی اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اسے بلوک کر دی ہے تب وہ سوچتا ہے کہ مامی نے اسے بہت زیادہ موف کر کے کسی اور کے ساتھ ابھی کس کر رہی ہوگی تو دیسپریت ہوکے وہ اپنے لیے ایک چیزرو میزوہرہ نام کی گلڈ فرنڈ رینڈ کے لیے بک کرتا ہے سب وہ اسے پہلی بار ملتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے تو پھر وہ اسے کیفے میں لے جا کے اس کے پیمن کر دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں کا دیجھ شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ دونوں پہلے ایک ایک ایوریم میں جاتے ہیں اور وہاں سے آتے وقت وہ لڈر کی کازویا کی ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے اس کو اس کی گلڈ فرنڈ جیسی فیلنگز دینا وہاں سے آنے کے بعد وہ ریالائز کرتا ہے کہ وہ لڈر کی تھی صرف ناتک کر رہی تھی جس سے اس کا دل پھر سے تو جاتا ہے تو وہ گصہ ہوکے اسے بھلا برہ لکھ کے ون سٹر ریبیو دے دیتا ہے اور کیونکہ اس نے اس کا دل تو رہا ہے تو وہ اگلی دن پھر سے اسے بک کر لیتا ہے کیونکہ اسے اس کو اچھے سے سنانا ہے لیکن جب وہ ملتا ہے تب وہ اس کی کیوت کیوت باتوں کو سن کے کچھ بھی نہیں کہہ باتا اور جب وہ اس کو پیمنٹ دیتا ہے تب وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس طرح سے لوگوں سے پیسہ لکے دیت میں جانے سے آپ اپنے اندر کھالی پین محسوس نہیں کرتی تب میزوہرہ کہتی ہے کہ نہیں اسے تو یہ کام بہت ہی پسند ہے کیونکہ اس سے اس کی جیسے لڑکے کے ساتھ ملنے کا موقع جو ملتا ہے لیکن تھوڑی در کھومنے کے بعد وہ اپنا آ پاک ہو دیتا ہے اور سب کے سامنے اپنے دل کی بات اسے کہنے لگتا ہے اور جب آس پاس کے لوگ ان کو دیکھنے لگتے ہیں تب میزوہرہ اسے پکر کے سائد میں لے جا کے اس پر سلانے لگتی ہے یہ ایسا ہی کام کرتا ہے کیونکہ اس نے اسے رینٹ کی ہے لیکن تبھی کازویا کو کال آتا ہے کہ اس کی دادی گزر گئی ہے تو وہ زلی سے ہسپیٹر میں جاتا ہے بات وہاں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دادی تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو بس بیہوز ہو گئی تھی اور کیونکہ میزوہرہ کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلی آتی ہے تو اس کی فیملی اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تب کازویا کہتا ہے کہ یہ اس کی گل فرین ہے یہ اسے ان کے اس کی فیملی بسوا سے نہیں کر باتے کہ ان کی لوزر بیٹے کو بھلا اتنی اچھی گل فرین کیسے مل سکتا ہے پہلے تو میزوہرہ سوق ہوتی ہے بات پھر وہ اپنی انٹرڈکچن دیتی ہے اور ان کی فیملی ابھی تک سوق مہی ہے بات اس کی دادی کافی امپریسٹ ہے تو کازویا کی موم دیت ان دونوں کو ہی ان کی دادی کو چھنبھالنے کو دے کے وہاں سے سلے جاتے ہیں اور دادی میزوہرہ سے باتیں کرنے کے بعد اور بھی امپریسٹ ہو کے اپنی بہو کو دکھانے کے لیے اپنی دوستوں کو بلانے جاتی ہے تبھی میزوہرہ کہتی ہے کہ اس کی دادی بھی یہی ہے تو وہ دونوں وہاں سے نکل کے دوسری روم میں سپ جاتے ہیں لیکن پھر وہ لوگ اس روم میں بھی چیک کرنے آتے ہیں اور تبھی وہ دونوں بیت میں سپ جاتے ہیں ویل وہ لوگ پرڈے میں بھی سپ سکتے تھے اور وہی پہ میزوہرہ کچھ نوٹس کرتی ہے اور ان کی دادی وہاں سے جانے کے بعد کازویا خورنے ہونے لگتا ہے تو میزوہرہ اسے ایک لات مر کے اُرا دیتی ہے اور تبھی میزوہرہ کی دادی انہیں دیکھ لیتی ہے اور کیونکہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے تو کازویا دیشائد کرتا ہے کہ وہ اپنی دادی کو سب کچھ سچ بتا دے گا بتا بھی میزوہرہ آگیا کہ کہتی ہے کہ یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ ان دونوں کی دادی فرینس ہے اور میزوہرہ نے اسے اس لیے روکی تھی کیونکہ اگر کازویا نے سچ کہہ دی تو میزوہرہ کو بھی اپنی دادی کو اپنی کام کے بارے میں کہنی پڑی گی جو وہ نہیں کہنا جاتی تو پھر وہ دونوں باہر رہ کر دیشائد کر دے کہ وہ دونوں ان کو کہیں گے کہ انہوں نے بریک اپ کر لیا ہے اس کے بعد کازویا اپنے بارے میں کہنے لگتا ہے کہ ان کی فیملی ایک سٹور سلاتے ہیں جہاں پہ ان کی دادی مین ہے اور جب اس کی پہلے گرپن نے اسے سور دی تھی تب دل توتنی کی وجہ سے اس نے اسے بک کیا تھا تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے تو کازویا اس کے ساتھ آج جو بھی ہوا اس کے لئے معاف ہی مانگتا ہے اور میزوہرہ اس سے کہتی ہے کہ وہ یہ کام ابھی سور نہیں سکتی تو وہ نہیں جاتی کہ آج کی جیسا اس کے ساتھ دوبارہ ہو لیکن اگر کازویا جا ہے تو وہ اس کو کال کر سکتا ہے تو پھر کازویا بہت ایک خوش ہو کہ اپنے کالیج جاتا ہے جہاں جاتے ہی وہ اپنی ایکس کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کے بیچارے کا خوشی دکھ میں بدل جاتا ہے لیکن تب ہی جب وہ اپنی دوستوں سے ملتا ہے تب اس کے آگے میزوہرہ آ جاتی ہے لیکن وہ دونوں ایسے ایک کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسری کو نہیں جانتے لیکن جب کازویا اپنے فرین سے الگ ہو جاتا ہے تب ہی میزوہرہ اسے پکر کے اندر لے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے اور کازویا کے بھی زوب ہی ہے اسے کسی کو نہ کہے لیکن پھر جب وہ گھر آتا ہے تب دروازہ کھولتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ میزوہرہ تو اس کی روم کے پاس والی روم میں ہی رہتی ہے یعنی کہ وہ دونوں صرف ایک ہی کولیس میں نہیں بلکہ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں میزوہرہ اندر سلی جاتی ہے تب کازویا کو اس کی دادی کول کر کے بتاتی ہے کہ وہ اس کے پاس آ رہی ہے تو وہ اسے میزوہرہ کو بلانے کہتی ہے تو وہ جلدی سے میزوہرہ کے روم کے آگے جا کے اس کو ریکویسٹ کرنے لگتا ہے لیکن میزوہرہ کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی کمپنی ایسا کرنے نہیں دیتی پھر اس کی دادی آج آتی ہے اور میزوہرہ کے بار میں پوچھتی ہے تو کازویا اپنے روم سے نکل کے جلدی سے میزوہرہ کے روم کے آگے جا کے اس کو ریکویسٹ کرنے لگتا ہے لیکن اس بار بھی وہ اسے منا کر دیتی ہے پھر جب وہ باپا جاتا ہے تب اس کو دیکھ کے اس کی دادی پوچھتی ہے کیا ان دونوں نے بریک اپ کر لیا ہے کیونکہ اس کی ایکٹنگ کو دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ پہلے سے اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی لیے خوش ہے کہ کسی نے تو اس سے پسند کی تھی تب ہی ان کی باتوں کو میزوہرہ اپنی کھرکی میں آکے سن لیتی ہے اور کازویا ریلائز کرتا ہے کہ اس کی دادی صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ وہ ایسا بھی اس کے جیسے لڑکے کو پھلا میزوہرہ جیسی خوبصورت لڑکی کیوں ہی دیت کرے گی تو پھر کازویا اس سے سس کہنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی میزوہرہ اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سمان لے کے وہاں آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کے کازویا کے دادی بہت ہی خوش ہو جاتی ہے پھر جاتے وقت اس کی دادی اسے ورن کر کے سلی جاتی ہے کہ اسے میزوہرہ کو کبھی نہیں کھونا ہے اور اسے اس کے ساتھ ہر ہفتے ہسپیٹر میں اسے دیکھنے جانا پڑے گا تو پھر کازویا میزوہرہ کو پیسے دیتا ہے جس کے لیے وہ منع کر دی ہے پھر کازویا کہتا ہے کہ اگلے ہفتے کی پیمن ہوگی کیونکہ اسے اس کے ساتھ اس کی دادی کو دیکھنی جانی پڑے گی اور ایسے ہی ہر بودبار کو اسے اس کے ساتھ جانی پڑے گی تو میزوہرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہر بودبار کو اس کے ساتھ جائے گی لیکن اس کے علاوہ اگر کازویا اسے کہیں ملے تو اسے بلکل انجان کی طرح دیکھنا پڑے گا اور یہ وہ اس کیلئے نہیں بلکہ صرف اس کی دادی کیلئے ہی کرے گی پھر ایک ہفتے بعد کاجویا اپنی ایکس سے واپس سے ملتا ہے اور اسے دیکھ کہ وہ آج بھی پہلے جیسا ہی فیل کرتا ہے اور پھر گھر آنے کے بعد وہ اپنی کاریا کرم شروع کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی میزوہارا اس کو ہسپیٹر میں جانے کے لیے بلا لیتی ہے اور جب وہ دونوں وہاں سے آنے لگتے ہیں تب ہی کاجویا کی فرینج انہیں دیکھ لیتے ہیں تو وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ اس کی گل فرینج ہے جیسے دیکھ کے وہ دونوں بسواز نہیں کر پاتے لیکن جب میزوہارا بھی اگری کرتا ہے تب ان دونوں کی ہوز پوری طرح سے ار جاتا ہے اور پھر وہ دونوں نے ایک سوٹی سے پارٹی کے لیے بلاتے ہیں لیکن وہاں چاکے کاجویا دیکھتا ہے کہ وہاں تو اس کی ایکس گل فرینج بھی ہے اور یہ بار اس کی فرینج کو بھی نہیں پتا تھا تو وہاں کاجویا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ایکس اسے انسلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تب ہی میزوہارا اس کے اگنس گھری ہو جاتی ہے لیکن پتا نہیں کیوں کاجویا اپنی ایکس کے سائد ہی لیتا ہے تو اس پاس سے گستا ہے کہ میزوہارا وہاں سے نکل جاتی ہے پھر پارٹی کھٹم کر کے گھر آتے وقت مامی کاجویا کو پکر کے لے آنے لگتی ہے اور تب ہی وہ کہتی ہے کہ اس کا گھر پاس میں یہ ہے تو کیا وہ وہاں جانا جائے گا تب کاجویا ہیرانوں کے اسے پوچھتا ہے کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس بائی فرن ہے تب مامی کہتے ہے کہ وہ سب سوٹ بول رہی تھی کیونکہ وہ کاجویا سے زیلس تھی تو اس کا مطلب کاجویا اس کے ساتھ مزے کر سکتا ہے لیکن تب ہی مامی کو یاد ہے دی کہ وہ تو اس کے پھائی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا مطلب وہ ان کی گھر نہیں جا سکتی بیچ سارا کاجویا ہے لیکن پھر وہ اپنا دماغ لگاتا ہے اور اسے اپنے روم جانے کے لئے پوچھتا ہے جس سے کہنے کے بعد وہ بہت ہی نروز ہو جاتا ہے اور پھر مامی میزوہارا کی بھی برائی کرنے لگتی ہے لیکن کاجویا اس بار چھپنے رہتا ہے اور اس کی اگینس کھرا ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے پھاک کے سیدھا میزوہارا کی روم کی آگے جا کے اسے معافی مانگنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تب ہی میزوہارا پیسے سے آتی ہے اور کاجویا اسے معافی مانگ لیتا ہے لیکن میزوہارا اس سے ناراض نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا بھی وہ اس کی ریڈیل کرنے ہیں پھر وہ کہتی ہے کہ جب بھی اسے اس کی ضرورت ہوگا تب وہ اس کے ساتھ ہوگی اگلی دن کاجویا اپنے دوستوں کے ساتھ بیس میں گھومنے نکلتا ہے اور آج بھی اس کے ساتھ اس کی ایکس ہے اور یہاں پھر سے کاجویا اسے دل تروانے آئے میں دل جوڑنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مامی کسی کو میسیج دیتی ہے کہ وہ ان دونوں کی بریک اپ کر کے ہی سوری گی اور بیس میں پہنچنے کے بعد مامی اسے معافی مانگ کے ان دونوں کے پاس کے بارے میں یاد دلانے لگتی ہے جب وہ دونے دیت کر رہے تھے یہ سنکہ کاجویا اسے ساتھ کہنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی میزوہارا وہاں آج آتی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں کھومنے آئی ہے لیکن میزوہارا کی نیو لکس سے کاجویا کے فرنس اسے پہچان ہی نہیں پاتے پھر جب کاجویا باتروپ میں جاتا ہے تب وہ وہاں پہ میزوہارا سے ملتا ہے اور تب ہی وہ دونوں للنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اس کی ایکس بھی وہاں پہ آج آتی ہے اور پھر میزوہارا اپنی گیتب کو سنس کر کے باہر نکلا دیا اور ایسے دکھاتی ہے کہ وہ کاجویا کے ساتھ دیت میں آئی ہے اور تب ہی کاجویا کے فرنس بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں پھر جب میزوہارا وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے تب وہ نہیں جا پاتی ہے اور ان کے ساتھ ہی رہنی پڑتی ہے پھر جب کاجویا سمندر میں دوبکے لگانے جاتا ہے تب ہی اس کی ایکس اسے سائد میں بلاتی ہے اور جیسے اس کی ایکس ایک پتھر میں پیر رکھے پسل جاتی ہے تب ہی وہ کاجویا کے اوپر گرتی ہے اور پھر مر کے اسے کس کر دیتی ہے بھائی صاحب تب ہی کس کرتے کرتے کاجویا اس کی پاس کے بارے میں یاد کرتا ہے پھر مامی اسے ماں بھی مانگی کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور وہ لوگ ایسے پرتنگ کریں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن کاجویا ایسا کیسے کر سکتا ہے پھر واپس آنے کے بعد کاجویا کو اس کی داری کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ خوشبیتل سے نکلنے والی ہے پھر وہ اپنی دوستوں کے آگے کہتا ہے اور میجوہارہ بریک اپ کرنے والے ہیں یہ سنتے ہی کاجویا کی دوست کیوے اسے ایک پنس لگا دیتا ہے تب ہی وہ دنوں لڑنے لگتے ہیں اور تب ہی کیوے کہتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کی اور مامی کے بیس کیا سل رہا ہے زبکہ اسے پتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ پاس میں کیا کیا ہے پہ تب یہ وہ میجوہارہ جیسی لڑکی کو سور کے اس کے پاس سانا جاتا ہے اور تو پھر کازویا کہہ دیتا ہے کہ وہ مامی کے لیے کتنا فیلنگز رکھتا ہے اس کے بعد کیبے مامی کو بھی کہتا ہے کہ وہ دیکھ پا رہا ہے کہ کازویا کو وہ ایک لوزر سوچتا ہے اور وہ صرف اسے جیلس ہوکے اس سے فلٹ کر رہی ہے پھر وہاں سے آتے وقت کازویا میزوہارا سے ملتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے لاس ٹائم کے لیے ایک بار رین کرنا جاہے گا کیونکہ اس کی دادی ہسپیٹل سے ڈیس آرز ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اس ناتو کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے پھر وہ جانے کے بعد کیبے میزوہارا سے مل کے اسے اکیلے میں بات کرنے بلاتا ہے پھر انہیں کازویا بھی ٹھیک تیمیں دیکھ کے ان کی باتوں کو سننے لگتا ہے جہاں پہلے تو کیبے کازویا کی پورائی کرتا ہے پھر بات میں اسے ان دونوں کی پاس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دونوں بسپند میں کیسے ملے تھے تو وہ اسے پتا ہے کہ وہ کتنا بے بکوب ہو سکتا ہے لیکن جو بھی ہو وہ دل سے کافی اچھا ہے اور اسے وہ کازویا کو اور ایک سانس دینے کے لیے بھی ریکویسٹ کرتا ہے بھائی بسپرین ہو تو ایسا ہو پھر اسے وہ جہاز کی دو ٹکت دیتا ہے تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ ٹائم بیتا سکے اور ان کی باتوں کو سننے کے کازویا چھپ چھپ کے رونے لگتا ہے بات لاز میں وہ دونوں اسے دیکھ لیتے ہیں تو وہ دونوں جاتے ہیں جہاز میں ایک ساتھ ٹائم بیتانے اور وہاں میزوہرہ کے تھی کہ یہ ان کی لاس مٹنگ ہوگی لیکن جہاز میں جا کے میزوہرہ تھوڑی پوری فیل کرنے لگتی ہے پھر مامی کازویا کو کال کر کے اسے ملنے بلاتی ہے تب ہی میزوہرہ جہاز کے سائد میں جا کے نیچ سے گھر جاتی ہے جسے دیکھتے ہیں کازویا دور کے اسے بچانے کوچ جاتا ہے پھر وہ اسے بچا کے ایک تابو میں لے آتا ہے لیکن یہ کر کے کازویا کی ہی حالت خراب ہو جاتا ہے اور یہاں صرف وہ دونوں ہی ہیں اور کازویا بیہوس ہے تو میزوہرہ اسے سی پیل دینے لگتی ہے لیکن وہ نہیں جاگتا تو میزوہرہ اسے مہتومات ریسکیو بریدنگ دیتا ہے اور تب جا کے وہ جاگ جاتا ہے اس کے بعد انہیں ریسکیو تیم بھی تھون لیتے ہیں اور پھر انہیں ایک دن کے لیے ہسپیٹل میں رہنا پڑتا ہے تو وہاں سے نکلنے کے بعد کازویا کو اس کی دوست پک کر کے اسے گھرے سور دیتے ہیں پھر میزوہرہ بھی آنے پر وہ اسے کہتا ہے کہ اس نے اپنی نیکس دیت کو بک کر لی ہے اور وہ پیسو کو اس کی میل بوکس میں رکھ دے گا پھر وہ روم میں آتے ہی دیکھتا ہے کہ اس کے ایکس اپنی فوتو کو سیر کرنا سٹار کر دی ہے تو کازویا اس کی فوتو کو دیکھ کے اپنے غاریا کرم شروع کر دیتا ہے اور اس تائم میں جب وہ مامی کو امیجن کرنے لگتا ہے تب ہی وہ ریالیس کرتا ہے کہ اسے اب میزوہرہ کیلئے بھی فیلنگس آنے لگا ہے کچھ دن بعد کازویا اپنے فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے جاتا ہے پھر جب وہ لوگ اپنی ریزورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی کازویا دیکھتا ہے کہ وہاں تو میزوہرہ کی دادھی بھی آئے ہوئی ہے لیکن دادھی کہتی ہے کہ اسے زیادہ خوش ہونے کے ضرورت نہیں کیونکہ میزوہرہ اس کے ساتھ نہیں آئی پھر اس کی دادھی اسے دو فلوڑنی سے روم میں جانے دیتی ہے کیونکہ وہ لوگ صرف ایک ہی لگزری روم کو ایفورٹ کر سکتے تھے جو وہ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کری گی جب کازویا ان سے سابی لے کے چھلا جاتا ہے تب ان کی دادھی ایسے ایک کرتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ پلان کر رہے ہیں تو جب وہ روم میں جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ روم تو کھلا ہوا ہے تو وہ اندر جا کے پہچاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ میزوہرہ نکل آتی ہے بھائی ایسے دادھی سب کو ملے تو اسے گستہ ہوکہ میزوہرہ اپنی دادھی سے بات کرنے جاتی ہے بد ان کی دادھی تو ان کے لئے خوز ہے اور وہ انہیں سب خوز کرنے کی پرمیشن بھی دے دیتے ہیں پھر وہ دونوں روم میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میزوہرہ نہ آنے جاتی ہے جہاں وہ کازویاں کے دادھی سے ملتی ہے اور اسے پاتی کرتے کرتے پتا سلتی ہے کہ آج کی دیت کو ہی اس کے حضبن مارا گیا تھا تو پھر میزوہرہ روم میں آنے کی پات دیشائد کرتے ہیں کہ وہ بھی آج کی دن کو انجوائی کرے گی پھر کازویاں توڑی اوکورٹ فیل کر کے بات روم میں سونے جاتا ہے بہت تب ہی اسے میزوہرہ روک کی کہتی ہے کہ اسے اس روم میں رہنے سے کیا پروبلم ہے جس سے کازویاں کچھ اور ہی سوچ لیتا ہے تو میزوہرہ اسے اچھے سے تھو دیتی ہے پھر جب وہ دونوں سونے لگتے ہیں تب کازویاں سون نہیں پاتا تو وہ اسے پوچھنے لگتا ہے کیا وہ اس سے کچھ دن اور رین کر سکتا ہے کیونکہ جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ ایسا فیل کرتا ہے کہ وہ ایسے پرشن مچھور رہنے لگتا ہے تو میزوہرہ بھی مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اسے کچھ دن رین کرنے دے گی کیونکہ رینٹل گلفرین کا کام ہی اپنے کلائن کی مدد کرنا ہے وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنی فرینٹل کو بتا دیتا ہے کہ وہ دونوں اب بریک اپ نہیں کر رہے جب وہ دونوں دیتنگ شروع کرتے تھے تب ہی میزوہرہ کہتے ہیں کہ وہ اسے گلفرین دھوننے میں مدد کرے گی کچھ دور جاتے ہیں وہ دونوں کازویاں کے ایک فرینٹل سے ملتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ اس نے بھی ایک گلفرین بنا لیا ہے تو وہ انہیں دول ڈیت کے لیے انبائت کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے پھر جب کازویاں وہاں سے کھر آنے لگتا ہے تب ہی وہ ایک لڑکی سے تکرا جاتا ہے جو اسے گالے دے کے وہاں سے نکل جاتی ہے پھر کوری انہیں اپنی گلفرین سے ملاتا ہے اور وہ وہی لڑکی ہے جس سے کازویاں نے اس دن جاتے وقت تکرایا تھا اور کوری کی گلفرین بھی کافی کمال کیا ہے جس کا نام ہے روکا جس کے بعد وہ لوگ روک کلائمگ میں جاتے ہیں کیونکہ کوری اس میں بہت ہی اچھا ہے تو وہ انہیں اپنا سکل دکھانے لگتا ہے اور وہاں میزوہارا بہت ہی جل پرو بن جاتی ہے لیکن کازویاں بار بار گرتا رہتا ہے تھوڑی دیل بعد روکا میزوہارا کو اکیلے میں بولا کے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ایک رینٹل گلفرین ہے تب وہ ایسے کر دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی پھر وہ سیدھا آکے کازویاں کو یہ بات بتا دیتا ہے تب کازویاں بہت ہی در جاتا ہے جس کے بعد جب میزوہارا روکا کو کہتی ہے کہ وہ دونوں سجمے کپل ہے تب روکا پروف کرنے کے لیے ان دونوں کو کس کرنے دیتی ہے اور اسے پروف کرنے کے لیے میزوہارا سیدھا آکے کازویاں کو پکرتی ہے اور اسے پاس آکے نوت بک کو آگے لے کے کس کرتے وقت اپنے ہاتھ کو ہی بیچ میں لے آتی ہے لیکن روکا پھر بھی ان پر بزباس نہیں کرتی اور کیونکہ روکا کوری کو ان کے بارے میں کہہ سکتی ہے تو کازویاں پوری رستے ان کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر جب وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں تب ہی وہ روکا کے پاس دور کے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ روکا کو پہلے سے یہ پتا ہے کہ وہ اس سے بات کرنے آئے گا پھر جب وہ جانے لگتی ہے اور کازویاں اس سے باتیں کرنے جاتا ہے تب ہی کلٹی سے وہ کہی اور ہی پکڑ لیتا ہے جو کرنے سے اسے اچھے سے مار ملتا ہے تب روکا کہتی ہے کہ بس ایسے ہی پتا سل گئی پھر اسے پوچھتی ہے کہ اس جسے ریجنز کے لیے کیوں اسے رینٹ کی تب کازویاں اپنے پوری کہانی اس سے بتاتا ہے اور لاس میں اسے اس کی سیفتی کے لیے ریکارڈ کر کے کہنے دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی یہ بات نہیں کہے گی لیکن روکا اتنی ساری چیزیں کو نہیں کرنا جاتی تو وہ بھاگنے لگتی ہے اور تب ہی وہ سیریو سے نیچے گر جاتے ہیں اور ہمارا کازویاں اسے کسی ہیرو کی طرح بچھا لیتا ہے اور پھر وہ اسے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ کسی کو یہ بات نہ کہے اور تب روکا ریویل کرتی ہے کہ وہ بھی ایک رینٹل گلد فرین ہی ہے اور یہ بات جا کے کازویاں میزوہارا کو بھی بتا دیتا ہے پھر جب ایک دن کازویاں کوری کے لیے ویت کرتا ہے تب وہاں اسے روکاں ملتی ہے اور آس پتا نہیں کیوں وہ کازویاں کے ساتھ کافی اچھے سے بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ آس اس سے ملنے آئی ہے اور تب ایک کوری آ جاتا ہے تو وہ اسے لے کے ایک روم میں سوپ جاتے ہیں وہاں سکے روکا اسے حق کرنے دیتی ہے کیا ہوا بھائی اس لڑکی کو لیکن تب ہی کوری بھی اس روم میں آ جاتا ہے اور تب ہی وہ دونوں اس سے سوپ جاتے ہیں اور اسی طرح میں روکا اس کی موبائل کو نکال کے سیکھ کرنے لگتی ہے تب ہی وہ سوچتے ہیں کہ کوری وہاں سے نکل گیا ہے لیکن وہ تو وہی پہ ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ دونوں آخر اکیلے میں کیا کر رہے ہیں تو تب کازویاں کچھ بہانہ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن روکا اس کے سامنے ہی سب کچھ بتا دیتی ہے جس سے بھی سارے کوری کا دل پوری طرح سے دوچ جاتا ہے سب یہ سب باتیں کازویاں میزوہارا کو بتانے لگتا ہے تب ہی اس کی بیلڈنگ میں روکا بھی آ جاتی ہے ساہو سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اور میزوہارا بھالا اتنے پاس چھیو رہتے ہیں اور تب ہی وہ پرومیس کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کی بات کسی کو نہیں کہے گی لیکن اس کے لئے کازویاں کو اس کے ساتھ دیت میں جانا پرے گا یہ بات ان دونوں کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتے اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ کازویاں کو لائک کرتی ہے پھر میزوہارا اسے اکیلے میں جا کے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اسے بھی لائک کرتا ہے تب وہ ضباب دیتا ہے کہ اسے پتا نہیں کیونکہ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے اور اس نے جو اس کے فائے کے ساتھ کی ہے وہ بات بھلا وہ کیسے بھول سکتا ہے تو میزوہارا اسے اس کے ساتھ دیت کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ روکا کی بیہیوئر سے لگتا ہے کہ وہ اس سے بعد میں بلیک میل کری گی تو پھر وہ اس سے روکا کو درشٹریک کرنے دے کے پیسے سے نکل کے کوری سے سب کچھ بتانے جاتا ہے لیکن اسے بھاگتے ہوئے روکا بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ باہر نکل کے اس کے پیسے کرنے لگتی ہے اور تب ہی قاجوہ اسے معافی مانگ کے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کی دوست کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اور وہ میزوہارا کو لائک کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ دیت میں نہیں جا سکتا جب یہ کہہ کہ وہ روکا کی طرف دیکھتا ہے تب روکا رونی لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ہارٹ بریڈ نیچرل سے کافی لو ہے لیکن جب وہ قاجوہ کے ساتھ ہوتی ہے تب اس کی ہارٹ برید بر کے نورمل ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا جاتی ہے اس کے پاس میزوہارا اس سے سائد میں لے جا کے اس کے ساتھ دیت میں جانے کہتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائد سس میں اس سے لائک کرتی ہے تو قاجوہ اس کے ساتھ ٹرائل میں جانے کے لیے مان جاتا ہے تو اب کیونکہ اسے ایک گلپرینٹ مل گیا ہے تو اب وہ میزوہارا سے بھی ملنا بند کر دیتا ہے کیونکہ روکہ اسے ملنے نہیں دیتی اور وہ اسے کچھ زیادہ ہی کنٹرول کرتی ہے پھر جب روکہ اسے کولنس پر ملنے آتی ہے تب کاجویا اسے ریکویس کرتا ہے کہ وہ یہاں اسے ملنے نہ آئے کیونکہ اگر کوری نے انہیں دیت کرتے ہوئے دیکھ لی تو بات بگر سکتا ہے پھر جب کرسماس کا تائم آنے والا ہے تب کاجویا دیسائد کرتا ہے کہ وہ کرسماس کو میزوہارا کو بک کرے گا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اس دن بیجی ہے لیکن جب وہ ایٹی ایم سے پیسہ نکل کے باہر آتا ہے تب اس کے سامنے سے میزوہارا نکل جاتی ہے اسے دیکھتے ہی وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ میزوہارا ایک کافی ہینسوم بندے سے ملتا ہے اسے دیکھتے ہی وہ سوچتا ہے کہ سائد وہ اس کی ریل بوائی فرین ہے تو پھر وہ ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک مووی دیکھنے گئے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اندر سلا جاتا ہے پھر جب وہ ان کا پیسے کرتے کرتے باردروم میں سلا جاتا ہے تب وہ وہاں پہ اس کی بوائی فرنسے ملتا ہے اور وہ اسے کول میں باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے جہاں وہ میجوہارہ کے بارے میں کسی سے بات کرتا ہے اور پیسے کرتے کرتے وہ لاس میں پکرا جاتا ہے تب میجوہارہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور لاس میں وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک ایکٹر ہے جو پارٹ ٹائم کے لیے رینٹل گلڈفرنٹ کا کام کرتی ہے اور وہ بندہ بس اس کے ساتھ کام کرتا ہے یہ سب ہونے کے بعد جب کاجوہ ایمبیرس ہو کے بیٹھ جاتا ہے تب ہی میجوہارا اسے ایک نئی فون کیز گفت کر دیتی ہے پھر کاجوہ اپنے خرچے کو منز کرنے کے لیے ایک پارٹ ٹائم کام دھون لیتا ہے جب وہ ایک دن پھر سے میجوہارا کے ساتھ دیت میں جاتا ہے تب وہ پوچھتی ہے کیا وہ اس کے لیے فیلنس رکھتا ہے جس کے لیے کاجوہ مانا کر دیتا ہے اور وہاں سے آتے بک روکہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور انہیں دیکھتے ہیں وہ کاجوہ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ کاجوہ کسی بات پر کھویا ہوا ہے تب وہ اس کے آنکھوں میں پتی دال کے ایک لف ہوتیل میں لے جاتی ہے چاہاں وہ اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں کاجوہ سکھ لونڈا بن کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب روکہ کہتی ہے کہ وہ بس سچ سننا جاتی ہے جس کے بعد جب کاجوہ باتروم میں جا کے سکھ بننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بھائے ہمارا زیادہ تائم تک سکھ بن کے نہیں رہ سکتا تو تب روکہ اس کے موبائل میں اس کی دادی سے ایک میسس آتی ہوئی دیکھتی ہے جس کے بعد جب کاجوہ وہاں سے باہر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ روکہ تو وہاں سے نکل گئی ہے پھر نیو یاریو کو کاجوہ اپنے دادی سے ملنے جاتا ہے جہاں وہ اپنے ساتھ میجوہرہ کو بھی لے آیا ہے لیکن تب ہی روکہ بھی ان کے ساتھ جوئن ہو جاتی ہے اور تب کاجوہ یہ یاد کرتا ہے کہ اس نے سایت اس دن ہوتیل میں اس کی دادی کی میسس کو دیکھ لی تھی پھر جب کاجوہ روکہ کو اپنی فیملی سے انٹریڈیوز کرواتا ہے تب روکہ کہتی ہے کہ وہ اس کی گلفرین ہے جس کے بعد اس کی دادی اسے اکیلے میں لے جا کے اچھے سے دھونے لگتی ہے تو اس سے بسنے کے لیے اسے اپنے دادی سے چھوٹ کہنا پڑتا ہے کہ روکہ دماغ سے پیدل ہے پھر جب روکہ دینر کے تائم انہیں امپریس کرنے کے لیے کاجوہ کو اچھے سے تریٹ کرنے لگتی ہے تب وہ نہیں کر پاتی اور وہ انہیں دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ کاجوہ نے کچھ دک کی ہے جس کے بعد جب وہ کاجوہ کو ساید میں لے جا کے پوچھتی ہے تب اسے سس بات پتا سلتی ہے پھر سرائن میں روکہ اس کی دادی کو سب کچھ سس کہنے کی کوسز کرتی ہے بھر وہ نہیں کہ پاتی تو پھر دادی اسے میزوہارہ کے بارے میں کچھ پوچھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کو کتنی جاتی ہے جس کے بعد روکہ کی دل توتا ضرور ہے پھر وہ کاجوہ کو کہتی ہے کہ وہ اس کی گلفر بننے کی کوسز میں کبھی گف اپ نہیں کرے گی وہاں سے آنے کے بعد روکہ بھی اس کے ساتھ کیریوں کی بار میں کام کرنے کیلئے جوائن ہو جاتی ہے اسی دن اس کے دوست وہاں آ جاتے ہیں جہاں کیوے اسے کہتا ہے کہ آس کل کوری تھوڑی عجیب طرح سے ایک کرنے لگا ہے اور اس کی سوشیل میڈیا میں بھی یہ کہہ کے پوست کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سے پیار نہیں کرے گا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کچھ جانتا ہے تب کاجوہ منع کر دیتا ہے لیکن اسے دوست سب کچھ بتا ہے پھر بریک کے تائم کاجوہ روکہ کو کوری سے معافی مانگنے کو کہتا ہے پتہ وہ اس بات کو سیریسلی نہیں لیتی پھر وہ اسے اس کے ساتھ کہیں جانے کے لیے انبائٹ کرتی ہے پھر جب کاجوہ کو فرس پین میں ملتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ وہ اس پیسو سے میزوہارا کو پوری دن کے لیے رین کر سکتا ہے لیکن وہ روکہ کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا لیکن اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے جو وہ اس کے پیسو کے ساتھ کر سکتا ہے پھر کوری کو ایک دن کاجوہ ویٹ کرنے دیتا ہے اور تب ہی اسے میزوہارا ملنے آتی ہے تب میزوہارا کہتا ہے کہ وہ ایک رینٹل گلپرن ہے پہلے تو وہ بزباز ہی نہیں کرتا تو وہ سکتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو سچ ہے تو اس کے بعد وہ دونوں اپنی دیت کو شروع کر دیتے ہیں جہاں میزوہارا اس کو شیئر اپ کر دی ہے تو دیت ختم ہونے کے بعد وہ میزوہارا کو تھینکس کہتا ہے اور تب ہی کاجوہ اچھا چین نکلاتا ہے یعنی کہ وہ آج بھی ان دونوں کو سٹوک کر رہا تھا جب وہ کوری کو سب کچھ بتا دیتا ہے تب کوری اس کی سٹوری کو سن کے ہسنے لگتا ہے پھر وہ ان دونوں کو سور کے سلا جاتا ہے اور تب ہی کوری میزوہارا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے کلائن کے لیے فیلنگز رکھ سکتی ہے تب ہی میزوہارا کاجوہ کے بارے میں یاد کرتی ہے جہاں اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کوری کو شیئر اپ کرے پھر وہ کوری کو منع ضرور کرتی ہے لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتی ہے پھر اگلے دن میزوہارا اسے بیلکونی میں بات کرنے بلاتا ہے جہاں وہ سستس کے نکل آتا ہے تب میزوہارا اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے ایک سومی نام کی لڑکی کے ساتھ دیت میں جانا ہے کیونکہ وہ اس کام میں نہیں ہے اور کافی سائے ہے تو سائد بوس کی کنفیڈنٹ کو پڑا سکتا ہے اور اس کے بعد بوس کی ایکس کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک وہ اسے پھول نہیں پائے گا تب تک وہ اس کے ساتھ رہے گی تو اگلی دن کازیا سومی سے ملنے زیادہ ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی سائے ہے لیکن ساتھ میں کافی کیوت بھی پھر وہ دونوں اپنی دیت کو ساتھ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی ان دونوں کو مامی دیکھ لیتی ہے جب کازیا سومی سے بات کرنے کی کوشث کرتا ہے تب سومی کچھ بھی نہیں کہہ پاتی دیت کے وقت سومی اپنے پوری کوشث کرتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی بعد میں وہ ہمت کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور تب ہی مامی ان کو فر سے دیکھ لیتی ہے اس کے بعد جب کازیا بات روم سے باہر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ مامی سومی کے ساتھ بیتے ہوئی ہے تو پھر مامی سومی کو کہتی ہے کہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے قازویا سے اکیلے میں بات کر سکتی ہے پھر سومی کے زانے کے بعد مامی اس سے کہتی ہے کہ اسے پتہ نہیں تھی کہ وہ ایک پلے بوئی ہے پھر وہ اس سے اس بات کو کسی سے نہ کہے گی یہ کہہ کہ وہاں سے سلی جاتی ہے دن دیت ختم ہونے کے بعد قازویا سومی کو ہمت دیتا ہے کہ وہ کر سکتی ہے پھر گھر آکے مامی اپنی مومائل میں دیکھتی ہے کہ سومی تو ایک رینٹل گرل فرین ہے اگلے دن سام کو میزوہارا سومی کو ہلک کرنے کے لیے تھنکس کہتی ہے لیکن پھر وہ یہ کہتی ہے کہ سایت وہ اس کام کو سورنی والی ہے کیونکہ اسے ایک مووی میں پہلی بڑی رول ملی ہے لیکن ہاں اسے سنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کام کو اتنے جلدی نہیں سورنے والی پھر اگلے دن میزوہارا ایک دیت میں جاتی ہے جہاں وہ ملتی ہے مامی سے اور یہاں روکہ کازویا کو دیت میں لے جاتی ہے اور پھر وہ دونوں اپنے پارٹ ٹائم کام میں آ جاتے ہیں اور آز کازویا روکہ کو اپنی ایک اوفیشل گنفر بننے کو کہتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے مامی کو جو میزوہارا کے ساتھ آئی ہے وہاں جا کے مامی اسے پیسہ دیتی ہے لیکن میزوہارا اس سے منع کر دیتی ہے اور پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ وہ کب سے اس کے بارے میں جاتی ہے ان کے باتوں کو سن کے کازویا سمجھ جاتا ہے کہ مامی کو سب کچھ پتا چل گئی ہے جب وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں تب کازویا بیمار ہونے کا بہانہ دے کے اپنے کام سے نکل کے ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور جب وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے تب وہ انہیں پاتے کرتے ہوئے سنتا ہے جہاں مامی کہتی ہے کہ اسے درنے کے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ان کے بارے میں کسی کو نہیں کہی گی پھر میزوہارا اسے پوچھتی ہے کہ وہ کازویا کے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا تب مامی اسے الٹا کر کے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی بوائی فرین ہے لیکن اب مامی اس پر بسواز نہیں کرتی پت پھر جب مامی وہاں سے زانی والی ہوتی ہے تب ہی میزوہارا اس کی ہاتھ میں پکر کے اسے کہتی ہے کہ ساید اسے کازویا کو ایک سیکنڈ سانس دینی جائیے لیکن تب ہی مامی کازویا کو دیکھ لیتی ہے تو پھر وہ اسے منع کر کے چلی جاتی ہے اور یہ سن کے بیچارے کازویا کا بچا کچھا دل بھی توچھاتا ہے پھر گھر آتے ہیں میزوہارا کازویا سے ملتی ہے جو اسے تھینکیو کہتی ہے کیونکہ اس نے ان کی ساری بات کو چھون لیا ہے تب میزوہارا اسے ماں بھی مانگتی ہے کہ وہ اسے گرلپرین بنا کے نہیں دے پائی لیکن پھر کازویا اسے کہتا ہے کہ اسے بوزہ ہی ہے یہ سن کے جب میزوہارا اسے دوبارہ پوچھتی ہے تب کازویا کہتا ہے کہ اسے رینٹل گرلپرین جائیے لیکن جب میزوہارا اپنی روم کے اندر سلی جاتی ہے تب وہ سوس میں پر جاتی ہے کہ یہ کیا تھا تو اگرے دن سب کچھ نوربل بن جاتا ہے اور سب ہی لوگ اپنے اپنے کام کرنے لگتے ہیں اور یہی پہ یہ ویڈیو ختم تو اگر آپ کو اس کے جیسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے ہیں تو سکرین میں آئے اس ویڈیو کو کلک کرو